نمبر ایک وہ کہتے ہیں جی دیکھیں تخت بلکیس کا واقعہ سورت النمل میں رپورٹ ہوا ہے ایک شخص تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا اور وہ پلک جھبکنے سے پہلے تخت بلکیس کو لے آیا حضرت سلمان ابن داود علیہ السلام کے دربار میں تو اگر حضرت سلمان علیہ السلام کا درباری یہ کرامت کر کے دکھا سکتا ہے تو ہمارے بزرگ کیوں نہیں کر کے دکھا سکتے تو بھائی دکھائیں نا انجینئر صاحب نے روکا بھائی میں نے ہاتھ پاؤں پکڑے میں ان کے کہ یہ کر کے نہیں دکھا رہے کریں وہ تو ہو گیا قرآن میں رپورٹ ہو گیا اسرائیلی روایتوں میں اس کا نام آیا ہے آصف بن برخیہ سنکبرہ جو امام نسائی کی کتاب ہے اس میں بھی نام رپورٹ ہوا اس میں صرف آصف نام آیا ہے کہ یہ اس بندے کا نام تھا باقی اس کے علاوہ کوئی ڈیٹیل رپورٹ نہیں ہوئی کہ وہ کیا کوئی فرشتہ تھا یا کوئی اور پیغمبر تھا کیونکہ ایک زمانے میں ایک زیادہ پیغمبر بھی ہوا کرتے تھے اور قرآن کا اس لوب بھی بتا رہا ہے کہ کتاب کا علم جو ہے وہ پیغمبروں کو دیا جاتا ہے تو اس کی کوئی تفصیل نہیں آئی ہے کہ وہ کون تھا باقی اس میں سے جو ریزل نکلا وہ یہ تھا کہ جب وہ تخت سامنے آیا تو سلمان علیہ السلام نے کہا ہاذا من فضل ربی یہ میرے رب کا فضل ہے آپ ہوتے تو آپ کہتے ہیں بابا ری کمال کرتا جو ہے کتنے پہنچے ہو اس زمانے میں یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی انہوں نے اسے اللہ کی طرف منصوب کیا آپ کسی بھی نیچرل کام کو بھی بابوں کی طرف منصوب کر دیتے ہیں بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری یا مہینو دین چشتی پار لگا دے کشتی یہ بنائے میں شیر بنائے میں باول آگتے بیڑا تک انہوں نے بیڑا توڑا ڈوب گیا انہوں نے نہیں تکیا جاندہ تو وہاں انہوں نے کہا یہ میرے رب کا فضل ہے وہ چاہتا ہے کہ مجھے عزمائے کہ میں اس کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا نہیں بنتا بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا انہوں نے پکڑ کے کہا کہ نہیں وہ کر سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں کر سکتا تو ادھر کیوں نہیں ہو سکتا ادھر نہیں ہو سکتا اس طرح اگر آپ کرولریز بنائیں گے تو پھر آپ خود ہی ان کرولریز سے بھاگ جائیں گے نمبر ایک مجھے بتائیے اگر آدم الاسلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تو صحابہ اکرام کیوں نہیں سجدہ کر سکتے تھے نبی الاسلام کو جو امام الانبیاء ہیں ہیں ہاں جی ایک پکی شریف جیلم تو ہی مل دی ہے اگر یوسف الاسلام کو ان کے بھائی سجدہ کر سکتے ہیں تو نبی الاسلام کو ان کے اہل البعیت اور صحابہ اکرام کیوں نہیں سجدہ کر سکتے ہیں تو اینالوجی بنتی ہے جی اگلے انبیاء کو جو کچھ دیا گیا وہ سب کچھ نبی الاسلام کو دے دیا گیا اگلے انبیاء کے زمانے میں جو کچھ بھی کرامات ہوئیں یا مورزات ہوئے وہ اس امت میں ٹرانسفر ہو گئے بالکل یہ جھوٹ ہے اگر آپ اسے سچ سمجھتے ہیں تو مجھے بتائیے عیسیٰ ابن مریم کا بغیر باپ کے پیدا ہونا مورزہ ہے نا یہ مورزہ کہاں ٹرانسفر ہوا ہے اس امت میں اگر کوئی دعویٰ کرے کہ اس کا باپ نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں نا کیا ہے ان دزوکی نے کرامت کلیم کرنی جے بھئی عیسیٰ ابن مریم کا مورزہ تھا اور یہ اتنا بڑا مورزہ ہے جو رسول اللہ کو بھی نہیں دیا گیا لیکن اوہرال فضیلت نبی علیہ السلام کی اپنی جگہ ہے ایک اور مورزہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا اس پلینٹ ارتھ پہ ایک شخص ہے جس سے اللہ طرح نے کلام کیا ہے وہ موسیٰ ابن عمران ہے رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام موسیٰ علیہ السلام سے اللہ طرح نے کلام کیا ہمارے نبی علیہ السلام سے شبہ مراج ہوا وہ بھی اسمانوں پہ اس دنیا میں نہیں ہوا تو اس طرح جزوی فضیلت کسی ایک پیغمبر کی دوسرے پہ ہو سکتی ہے یہ اینالوجی بنانا کہ جو کچھ پہلے تھا وہ ادھر ٹرانسفر ہوگا تو سرکار تخت بلکیس تو آ گیا اور بقول آپ کے کسی بابے نے لیا ہمارے نزدیک کوئی فرشتہ تھا یا کوئی وقت کا پیغمبر تھا کوئی بھی تھا تم بھی کر کے بتاؤ نا وائٹ ہاؤس کو غائب کرو اور لا کے مرگلہ حضر پہ اسلام باد رکھو پورا امریکہ مسلمان ہو جائے گا بلکہ نہیں سوری پورا امریکہ بریلوی ہو جائے گا داتا صاحب نکو کہ لیا وڑا منارے پاکستان دے تھلے لیا کے رکھن وائٹ ہاؤس نو کامی مگ جائے بیت المقدس اٹھا کے پاکستان لے آئے اسرائیل سے جان چھوڑ جائے گی فلسطینیوں کے پر جو ظلم ہو رہے ہیں آپ بابے کی تھی جو ہے نگاہ مارنے آلے یہ باتیں کریں نا آپ تو آگے سے جواب میں ہے نا الزامی جواب کے طور اوہ کابش بھی جی کرین ڈگی سی اوہ بھئی اللہ نے کہا کہ میں نے کرین روک نہیں ہے ایک سال صرف یادگار ہوا تھا ابراہ کے لشکر کو تباہ کرنے والا کیونکہ اس سال نبی الاسلام کے پیدائش تھی اس کے بعد جزید پلید کے دور میں کابے کی بے حرمتی ہوئی حجاج ابن یوسف نے منجریک کے ذریعے حملے کیے بخاری مسلم میں یہاں تک آیا کہ قربے قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کابے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا کوئی فاضح نہیں ہوگی یہ دنیا کو بقدر ایفرٹ اللہ تعالیٰ نے چھوڑا ہوا ہے تم بتاؤ تمہارے بابے کی طرح لائیں نا وائٹ آس کو غائب کریں اور اگر اسی چیز کو تم نے شعب دا بازی سمجھتے ہو کہ یہ کرامت ہے تو ایک بابا میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو یہ سب کچھ کر کے دکھا رہے ہیں ڈیویڈ کاپر فیلڈ یوٹیوب کے پر جا کے دیکھیں سٹیچو آف لیبرٹی اس نے پورا غائب کر دیا ہے پبلیکلی پوری پوری ٹرین بوئنگ جہاز دیوارے چین میں ایک طرف سے داخل ہوا ہے دوسری طرف سے نکل گیا ہے اور وہ ابھی نہیں کہتا میں کرامت کر رہا ہوں کہتا ہے illusion ہے آنکھوں کا دھوک ہے وہ کیمرے کا سارا کمال ہے لیکن وہاں پہ بھی پبلیک کسی طریقے سے کھڑی ہوتی ہے ان کے سامنے وہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ ان کی اپنی پبلیک ہوتی ہے پلانٹیڈ ہوتا ہے سب کچھ بندے کے دو ٹکڑے کرتا ہے پھر جوڑ دیتا ہے ہوا میں اڑتا ہے پانی پہ چلتا ہے اس سارے کام وہ کر کے دکھاتا ہے تو اگر یہ آپ کا دعوی ہے نا کہ اس طرح کچھ ہو سکتا ہے تو کر کے دکھائیں ہم مان لیں گے مطلب یہ جو اتنا آپ لوگ کے فرقوں کو میری وجہ سے نقصان ہوئے آپ کے لئے زندگی موت کا مسئلہ بن گئے تو بھئی بابے کا ڈوبار آج ضرورت ہے بابوں کی ابھی برا وقت آگیا ہے بابوں کی اپنے ماننے والوں کی اولادیں گمنا ہو گئی ہیں بابوں کی میمز بنا رہی ہیں وہ تو بابوں نے کب کام آنا ہے تو تخت بلکیس والے واقعے کو اس طریقے سے پریزنٹ کر کے یہ معاملات آگے لے کے چلنا یہ بڑا ظلم ہے کل کو کوئی شخص کسی مرید کے بچے کی گردن مرود دے اور کہے جی وہ قرآن میں بھی آیا کہ حضرت خزر نے ایک بچے کو قتل کر دیا تھا اللہ کے بندوں وہ خزر اللہ کا پیغمبر تھا یا کوئی فرشتہ تھا جو انسانی شکل میں آیا ہوا تھا حضرت اسرائیل ملک الموت کی وہ ڈیوٹی پوری کر رہا تھا اس میں تو صرف اللہ تعالیٰ نے مسئلہ تقدیر سمجھایا ہے کہ بظاہر جو تمہیں تکلیفیں آتی ہیں ان کے پیچھے خیر چھپا ہوتا ہے کیونکہ اس کے انڈ پہ الفاظ ہے یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ یہ اللہ نے حکم دیا تھا تو اللہ تو بھائی حکم دیتا ہے پیغمبر کو یا کسی فرشتے کو اس کے علاوہ اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے اس حوالے سے کہ میرے ساتھ ڈریکٹ کلام کی ہے تو پھر وہ یا تو غلام آمد قادیانی دجال ہوگا یا اسی کی لیگیسی کو لے کے چلنے والے مجزوب کلندر پاگل مجنون کوئی اس قسم کا بندہ ہوگا جس سے شدید کا کلم اٹھا بھائے کہ اس کا ذہنی توازن بکڑ گیا ورنہ جس کا ذہنی توازن ٹھیک ہے وہ اس طرح کا دعوہ کبھی بھی نہیں کرے گا دعوہ نمبر ٹو وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے جو بزرگ وہ جب جلال میں آتے تھے تو نگاہ مار کے پورے پورے شہروں کو آگ لگا دیتے تھے جب جلال میں آتے تھے تو مرید کی طرف دیکھ کے اسے جلا کے راک کر دیتے تھے پھر لوٹے کی طرف دیکھ کے لوٹے کی ٹوٹی کو سیدھا کر دیتے تھے شیخ عبدالقادر جلانی کو کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے تو جب ان کے پاس پہنچے تو ان کا ایک جو غلام تھا اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی ٹوٹی کبلہ کی طرف نہیں کی تو شیخ عبدالقادر جلانی کو سرکار عدی اللہ تعالی انہوں کو اس پر ملال ہوا تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بھاک ہو گیا تو آڑے بابے ہوتے ہیں 302 لگ دیئے قتل کا مقدمہ ہوتا ہے اور اگر اپنے بابوں کو بچانا ہے تو ان واقعات سے لانے براد کرو ورنہ قرآن کی روح سے ایسا بابا ہمیشہ کیلئے جہنم میں ہے جس نے اپنا مرید جلا کے راکھ کر دیا کیونکہ قرآن میں ہے جس نے قتل نہاق کیا مومن کا وہ ہمیشہ کیلئے جہنم میں ہے لو سامو پھر یہ کون سے نبی کے طریقے کے اوپر بابے چل رہے ہیں نبی اسلام نے بھی کسی صحابی کو جلا کے راکھ کیا ہے انہ سبن مالک کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں دس سال حضور کو وضو کروایا وہ کہتے ہیں میں دس سال کا بچہ تھا میری ماں امی سنیم چھوڑ گی میں نبی اسلام کو وضو کروایا کرتا تھا عمر بیس سال ہوئی نبی اسلام دنیا سے چلے گے دس سال حضور کے گھر کے کام کیے آپ مجھے کام کے لیے بھیجتے تھے میں بچوں میں کھیلنا شروع کر دیتا تھا بھول جاتا تھا لیکن دس سالوں میں کبھی نبی اسلام نے مجھے کبھی نہیں فرمایا یہ کام کیوں کیا یہ کیوں نہیں کیا اور تمہارے پیر جو ہیں وہ ان مریدوں کو جلا کے راک کرتے تھے جو مرید اس لیے ہوئے تھے کہ اپنی آخرت بچائیں گے وہ مرید نے اپنی آخرت کیا بچانی تھی دنیا سے گیا اور تمہارے بابے کی آخرت بھی ساتھ ہی لے گیا بابے نے آخرت بچانی تھی بابا خود جنمی چلا گیا ساڑ کے اگر یہ ایسا ہے اگر عبدالغازہ جلانی کی طرف یہ غلط منصوب ہے تو وہ بھری ہیں ان کا دعویہ کے نہیں انہوں نے یہ سب کچھ کیا تو ٹھیک ہے پھر ان کے انڈ ریزلٹ کو سنبھالو تو جلا کے راک کر دیتے تھے جی نگاہ مارتے تھے نگاہ میں اللہ تعالی نے اتنی طاقت رکھی ہوئی تھی ان کی اچھا طاقت رکھی ہوئی تھی انہوں نے ٹائرمنٹ لے لی نہیں وہ ہمارے جو بابا جی خادم رضوی صاحب کا آگرتے تھے نا امام مالک فرمانے نے امت مر جائے کہ نبی دیئے گستاقیاں ہو رہی ہیں اور امت کچھ نہیں کر رہی امام مالک فرمانے صاحب پھر امت زندہ کیوں ہے پھر مر جائے ساری پھر مر جائے ساری پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے یا تو مر جائے سارا عالم اسلام یا پھر حضور کی عزت پر پیرہ دے بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے یا سارا کٹھا ہو کہ مر جائے یا پھر فرانس کو جواب دے تو میں نے کیا کہا تھا رکو ذرا صبر کرو بابا جی تیرے بابیں مر جائیں پہلے غوث کتب ابدال جن کی ڈیوٹی ہے کہ وہ نگاہ مار کے یوٹیوب کے اوپر رکھی بھی گستہارا ویڈیوز کی انہیں ڈیلیٹ کروا سکے انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑا ہوا وہ غدار ہے اپنے نبی کے ان کی بزرگی کس دن کام آنی ہے ایسی بزرگی پہ لعنت ہو کہ بزرگی اور وہ نگاہ مار کے یوٹیوب سے ویڈیوز نہ ڈیلیٹ کروا سکے اللہ نے نہیں یہ کرنا اللہ نے آپ کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے اس لیے تو وہ کہہ رہے نا کہ امت مار جائے تو امت میں تو امت تو بچاری ہے گئی گزری پہلے بابیں مریں جن کے پاس اختیار ہیں سب سے پہلے وہ بابا ڈونے جہاں پہ یوٹیوب کی ہارڈ ڈسک رکھی میاں ادھر جس غوث کتب ابدال کی ڈیوٹی ہے نا اس پہ 295 سی لگائیں اسے چوک میں پھانسی دیں غدار تو ویڈیوز نہیں ڈیلیٹ کروا سکا تو نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑا ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزتیں محل کی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر چندے بھٹو رہے ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر سواریاں سوار کی ہیں تم نے مکہ اور مدینہ کی آوازیں لگا کر اور پھینکی ہیں بغداد شریف، عجمیر شریف، دیوبان شریف، بریلی شریف تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم سے کتنا بڑا انتقام لیا ہے بارہ سو سال میں جو عزت تم نے کمائی تھی نا اللہ تعالیٰ نے بارہ سال کے اندر یوں ختم کر دی ہے میرے نبی عیسیٰ ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں